بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ ابو الخطاب قطاطہ بن دعامہ رحمہ اللہ عربی النسل اور مادرزاد نابینا تھے اجلہ علبہ و محدثین و مفسرین سے استفادہ کیا آپ کے استاد ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں قطاطہ احفظ الناس تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ قطاطہ تفسیر القرآن اور اختلاف العلماء میں سب سے مقدم تھے کہتے کہ مجھے ہر آیت کے متعلق تفسیر کا کچھ نہ کچھ حصہ معلوم ہے عراقی علماء نے آپ کو عالم اہل البسرہ کا لقب دیا گیارہ سو سات حجری میں آپ نے انتقال فرمایا محمد بن قعب قرضی رحمہ اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے شرف تلمز تفسیر قرآن میں بلند مقام ایک سو اٹھارہ حجری میں وفات پائی اسماعیل بن عبدالرحمان رحمہ اللہ السدی الكبیر سدی انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تفسیر امام بخاری رحمہ اللہ کے علاوہ دوسرے محدثین نے آپ سے روایات لی ہیں کوفے کے نامور مفسر سمجھے گئے سکہ ہونے میں اختلاف ہے آپ کی وفات ایک سو ستائیس حجری کو ہوئی زید بن اسلم رحمہ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ آپ کے درس میں بیٹھ تھے امام مالک رحمہ اللہ جیسے اجلہ علماء کرام آپ کے شاگرد ہوئے ایک سو چھتیس حجری کو وفات پائی علی بن طلحہ رحمہ اللہ ابو الحسن تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل فرمائی اور پھر اس کو ایک صحیفے کی شکل میں جمع کر دیا امام احمد رحمہ اللہ کا ارشاد ہے مصر میں تفسیر کا وہ صحیفہ محفوظ ہے جسے علی بن عبی طلحہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اگر کوئی آدمی اس کے لیے مصر کا سفر کرے تو یہ کوئی مشکت کی بات نہ ہوگی کچھ اختصابات محمد فواد مصری رحمہ اللہ نے معجم غریب القرآن کے نام سے شائع کر دیئے آپ کی وفات 143 حجری کو ہوئی ابو عمرو بن العلا رحمہ اللہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے ساتھ خادمانہ تعلق قرآن کے ساتھ عشق قیرات سبعہ میں سے ایک آپ بھی ہیں کتاب بانام مرسوم المصحف لکھی کوفہ میں 145 حجری کو انتقال فرمایا مقاتل بن حیان رحمہ اللہ تہذیب میں ابن حبان نے لکھا ابن کثیر رحمہ اللہ اور مفسر بغوی رحمہ اللہ نے اپنی اصناد میں اس مفسر کا بھی ذکر کیا ہے بلخ سے قابل آ کر مقیم ہو گئی ایک تفسیر بانام نوادر التفسیر مرتب کی آپ کا انتقال 150 حجری کو ہوا عبد الملک بن عبد العزیز رحمہ اللہ 300 سے زائد شیوخ جن میں سے امام احمد رحمہ اللہ بھی بسرہ میں تدریس آپ کے حلقے درس میں سے صفیان سوری رحمہ اللہ ابو دعود رحمہ اللہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ہوئے امام المتقین کہا جاتا تھا خلیفہ چلپی رحمہ اللہ ان کی مرتبہ تفسیر کو تفسیر شعبہ کہا جاتا تھا 120 حجری میں بسرہ میں انتقال فرمایا تفسیرِ قرآن، حدیث و فقہ، تاریخِ اسلام، نیس قرآن اور تاریخ کے واقعات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن میسج کو سبسکرائب کیجئے